ٹاکسک لوگ کی نشانی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بہت نیگٹیو ہوتے ہیں آپ کو ان میں سے کسی بھی طرح کی پوزیٹیو وائبز نہیں آتی ہیں اگر آپ نے اپنی باؤنٹری سیٹ کیا ہے نا اور اگر اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ پلے کر رہا ہے آپ کو ڈسڈسپیکٹ کر رہا ہے تو آپ کو ابھی اس کے وہاں سے کوئیٹ کر جانا چاہیے ہم اپنی ارگانیزیشن میں ایر ٹو نائن آٹھ سپینڈ کرتے ہیں اور اگر وہ پوزیٹیو ہوں گے تو ہمارا باقی کا سارا دن پوزیٹیو جائے گا جو ایمپلوئی ہے وہ ایمپلوئیر کو اس طرح بلیک مل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرمز ان کنڈیشن پر کام کروانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی فیملی سے یا اپنے گھر سے آپ پوزیٹیو اپرنگ لے کر آپ آئے ہو تو آپ باقی سب میں بھی وہی پوزیٹیو ویٹی کیریٹ کرو گے اسلام علیکم دوستو حسن رضا آج ایک تفاہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو اب تک کی اپریسیشن اور اب تک کی کورپوریشن کا بہت بہت شکریہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہاو ٹو ہینڈل ٹاکسک باوس سلیش ایمپلوئیز ایسے لوگ جو کہ آپ کی زندگی میں سہر بھرتے ہیں ایسے ایمپلوئیز جو کہ ایمپلوئیرز کو بلیک میل کرتے ہیں ٹاکسکیٹی کریٹ کرتے ہیں اور ایسے باوسز جو کہ ایمپلوئیز کی زندگی میں ٹاکسکیٹی کریٹ کرتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ٹاکسک ایمپلوئیز اور ٹاکسک باوس کی کیا نشانیے ہوتی ہیں آج اس ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے one of the seasoned HR professional of Pakistan ladies and gentlemen ان کا نام ہے اکسا دورانی اکسا دورانی ایک بہت بڑے software house میں manager HR کے فرائز انجام دے رہی ہیں دوستو آئیے ملتے ہیں اکسا دورانی سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اپینین اپاوٹ دس ٹاپک thank you very much اکسا دورانی for joining us today and i am super excited کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں welcome on board thank you so much great اکسا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت interesting ہے اور میں سمیتا ہوں کہ آج بہت زبادر سیشن ہونے مالا ہے کیونکہ ٹاپک ہے کہ how to handle toxic boss اور toxic employees اردو میں گر میں کہوں تو زہریلے لوگ ان کو کیسے handle کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ toxic employees جب toxic boss جو ہوتے ہیں ان کی کیا نشانی ہوتی ہیں بلکل حسن سب سے پہلے تو اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گے کہ میں بھی جوب کرتی ہوں آپ بھی جوب کرتے ہیں اور جو آج کل کے سینریوز ہیں جتی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے لوگ بہت مشکل سے اپنا سب کچھ کر رہے ہیں جوب بھی مجبوری میں کر رہے ہیں ایسے میں اگر انفورچنیٹلی ان کا جو ور پلیس ہے وہ toxic ہے ایدھر ایٹ کین بی باوس ایدھر ایٹ کین بی دیر ایمپلوئیز تو اس میں ان کا سروائیف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ نے پوچھا کہ ٹاکسک لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے ٹاکسک لوگوں کی نشانی تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بہت نیگٹیو ہوتے ہیں آپ کو ان میں سے کسی بھی طرح کی پوزیٹیو وائبز نہیں آتی ہیں وہ آپ کے ہر پوائنٹ کو لے کے آپ کی پرسنیلیٹی کو لے کے نیگٹیویٹی سپریڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے سراؤنڈنگز میں کون کون ہو گئے ہیں جو ٹاکسک ہیں اب اگر آپ ایک دفعہ اس کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کون ٹاکسک ہے کون جو ہے وہ نیگٹیویٹی پھیلا آ رہا ہے یا کون ہے جو کہ گوسپس اس طرح کی کر رہا ہے باس کی اگینسٹ آپ کے ایمپلوئیز کی اگینسٹ اور انفیوریبل چیزیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر بیش میں آ جاتا ہے اب دوسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ ان سے ہم ڈیل کس طرح کریں ڈیل کرنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان سارے سینریوز میں خود بہت پوزیٹیو ہونے ہیں اگر ہم خود پوزیٹیو رہیں گے تب ہی ہم اس طرح کے کلچر سے جو ہے ہم نپٹ سکتے ہیں ہم اس طرح کے کلچر سے گزر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کافی اب تو لیور لاوز بھی آ چکے ہیں اس کے لیے جس میں ہم اپنی ایک سب سے پہلے تو لیمیٹیشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ لیمٹ ہے اگر اس سے آن ورڈ ہم نے کچھ کیا تو وہ پھر ہماری باؤنڈری سے باہر ہو جائے گا سب سے پہلے تو ہمیں اپنی لیمٹ ڈیفائن کرنی ہے آفٹر دیٹ اگر وہ ہماری لیمٹ کروس ہو جاتی ہے مین ویڈ آپ اس کمپنی میں رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ اور آپ اپرچنیٹیز دیکھ سکتے ہیں دیکھیں حسن کوئی بھی اپنے کرنٹ ایمپلائیر کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس سے وہاں پرابلمز نہیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں آبیسلی اس سے پرابلمز آتی ہیں وہاں پر وہ ٹاکسک کلچر دیکھ رہے ایک تائم تک وہ برداشت کرتا ہے بٹ دی مومنٹ اس کی برداشت کتم ہوتی ہے تو وہ کمپنی کے اندر بیٹھ کے ہی اپنے لیے ملٹیپل اپرچنیٹیز دیکھنے شروع کر دیتا ہے اور ایمپلائیر کو اس چیز کا بہت اچھے سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یا کچھ سپیسپک ایمپلائیز کی وجہ سے انوائیرمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹاکسک ہو رہے ہیں اور اگر ایمپلائیر یا آپ کا باس چاہے تو وہ اس چیز کو بہت اچھے سی کیٹر کر سکتا ہے بٹ سم ہاؤ ہمارے کلچر میں اب تو کافی کلچر چینج ہو گیا ہے ایٹی کے کلچر میں ہم لوگ آگے ہیں کافی زیادہ ایمپلائیز کے رائٹس بہتر ہونے لگے ہیں ایمپلائیز کو کافی زیادہ چیزیں بہتر ملنے لگے ہیں اگر ہم سیٹ کلچر کی بات کریں وہاں پر سٹل جو ہے ایک لیبر یا ایک ایمپلائی جو ہے وہ اسپلائیٹ ہو رہے ہیں وہاں پر سٹل چیزیں بہتر نہیں ہیں ایس کمپلائیر تو اب جو چیزیں ایٹی سیٹر میں بہتر ہو رہی ہیں اکسا امیزیں ایمین وانڈرفل اچھا اکسا بھی یہ بتائیے کہ لیٹس سپوز در ایس اون سینریو کیونکہ آپ کو بتائیے کہ ہم لینکڈین پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اپنے کلٹن ہمیں ڈیفرنٹ سینریوز جو ہیں وہ رسیب ہوتے ہیں تو ایک سینریو ہمیں رسیب ہوا وہ سینریو یہ تھا جو ہماری فالور ہیں ان کی طرف سے کہ جی کہ میرا جو بوس ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ اورگنیزیشن میں آپ فیزیکلی تو حراث کرنا ختم ہو گیا آپ بند ہو گیا یا کم ہو گیا اب لوگ منٹلی حراث کرتے ہیں مطلب کوئی ایسی اگر آپ کی نہیں بن پا رہی ہے کسی کے ساتھ تو آپ اس کو اسائنمنٹس ایسی دیں گے جس پہ اس کو جو پلوز دیڈ لائن دے دیں گے کہ مطلب بالکل ہی کچھ گھنٹوں کے اندر آپ یہ کر کے لائیں اور پھر سب کے سامنے جو ہے نا اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے مطلب اس کو بچاری کو یا بچاری کو ضلیل کریں گے ہماری ایک فالور ہیں ان کی طرف سے بھی ہی کوئیسن تھا کہ مجھے میرا بہت ایسا مل گیا جو کہ سب کے سامنے میری کلاس کرتا ہے سب کے سامنے مجھے برا کہتا ہے کہتی میں اتنے منٹلی اپسٹ ہوں کہ میں حسن بھائی نیند کی گولیے میں نے کھانی جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں تو اقصہ دورانی جو ایک سیزن ایچ اور پروفائنشنل ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ اس سیٹویشن کو میں کیسے ہنڈل کروں بلکل حسن آپ کی بار ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے تو جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے نا اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اپنی جیسے کوئی آپ کے ساتھ پلے کر رہے آپ کو ڈسرسپیکٹ کر رہے آپ کو نہیں آپ کی دیو رسپیکٹ دے رہا تو آپ کو آپ کو ہاں سے کوئیٹ کر جانا چاہیے کیونکہ آج کل کے ٹائم میں مینٹل لنے سب سے بڑا چیلنج ہے لوگوں کو ڈیپریشن سے سفر کر رہے ہیں لوگ انزائیٹی سے سفر کر رہے ہیں اور سمہاو اس میں ہماری جاوبز کا ہماری فیملی کے ساتھ بڑا بیہیف کریں گے تو وہ ایوینچولی چین بنتی رہے گی جو کہ صبح سے سٹارٹ ہوتی ہے تل راہ گئے تک وہ آپ پھر انگزائیٹی میں رہتے ہو دیپریشن میں رہتے ہو اپسٹ رہتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ آج کل کے اتنی انوائرمنٹ بزل چکے ہیں لوگ بزل چکے ہیں سٹل وہی کل سے چلڑ رہے ہیں کہ بہت سو ہیں وہ اپنے ایمپلائیز کو انسلٹ کر رہے ہیں ان کو ہمیلیٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت غلق بات ہے اور سپیشلی فیمیلز کو آپ کو پتا ہے کہ فیمیلز کس طرح کن کن چیزوں سے لڑکے اس پوائنٹ تک آتی ہیں کہ وہ اپنی فیملی سے سوسائٹی سے کلچر سے اتنا وہ مقابلہ کر کے جواب کرنے آتی ہیں اور ایسے میں اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ان کا ساپ نہیں دے سکتے تو اٹلیس what we can do کہ ہم ان کی ڈیو رسپیکٹ دیں اگر آپ کو ان سے کچھ کچھ کنسرنز بھی ہیں ایشوز بھی ہیں تو آپ انہیں کیبن میں بلا سکتے ہیں انہیں آپ ان کے پوائنٹس بتا سکتے ہیں کہ آپ ان ان کرائیٹیر میں آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ ان کو بہتر کر سکتی ہیں آپ ان چیزوں میں خراب ہیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو ییس وہ کریں گے کیونکہ اگر کئی گھر سے کام کرنے نکلا ہے تو why not کیوں نہیں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرے گا میرا نہیں کھال کے یہ بہتر چیز اگریٹ بالکل رائکلی اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں امپلوئیر کے پوائنٹ او بیو سے کئی امپلوئیر مل جاتے ہیں جو کہ امپلوئیر کو یا بوس کو یا مالک کو توکسک انمارمنٹ کیا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو بلاکمال کرنے شروع کر دیتے ہیں ہم میں دیر آر سم سنریوز ان فیو ارگنزیشن یہ کچھ زیادہ کیسی نہیں ہیں تو جو امپلوئی ایسا ملیا ہے جو کہ امپلوئیر کے ساتھ مطلب توکسک ہو گیا ہے اس کو کس سرہ تے ہاندل کیا ہے ڈائریک ابھی تو ہم نے پہلے بات کی کہ اٹھ سبوز ایک بوس ہو گیا ہے اب سباڈین ایڈ جو ہے وہ اپنے بوس کے ساتھ ٹاکسکیٹی میں آگیا ہے تو ہاو 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 ہنگل ہسن اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی تی سیکٹر میں کتی زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سپلائی اس کے مقابلے میں بہت کام ہے نوڈ آوڈ ابھی کافی مطلب جیسے میں ان سے آفر لیٹر سائن کرواتی ہوں یا جب وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کا مین کنسان یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے آرز کام کریں گے ہم ورک فرم ہوم کریں گے یا فور انسٹرز اگر ہمیں وہ آفیس میں جوائن بھی کر لیتے ہیں تو بہت عجیب و غریب طرح کہ کوششنز وہ پوچھتے ہیں لائک فریج میں کچھ ہے کھانے کو اور مطلب ہمارے کھانے میں کیا کیا چیزیں ہمیں آپ لوگ دیں گے ہماری ہماری بریک کتنی ہوگی اور مطلب ایکسٹر کریکو در ایکٹیوٹیز میں کیا کیا کچھ ہے تو ہر ایمپلوئیر کے پاس اتنا بجٹ یا اتنا وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ رہ کے سارے ایمپلوئیز کی ریکوائرمنٹس کو فولفل کر سکے تو یس یہ بات بھی سچ ہے کہ اس پوائنٹ پہ آکے جو ہے سپیشلی آئیٹی انڈسٹری میں ایمپلوئیر بھی ایمپلوئیر کو ایکسپلوئیٹ کر رہے ہیں ٹاکسک کلچر وہ بھی بنا رہا ہے اور انفورچنیٹلی ایمپلوئیر کو پھر یہ سب بیئر کرنا پڑتا ہے کیونکہ ریکوائرمنٹ ہی ابھی تک ہمارے پاس پوری نہیں ہو پاری تو یہ سینیریو بھی چل رہے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی بوس ہی ٹاکسک ہے یا خالی ارگنیزیشن ہی ٹاکسک ہے کئی مقامات پہ آکے ایمپلوئیر بھی یہ کام کر جاتا ہے بلکل صحیح اچھا اکسا جب ہم بات کرتے ہیں ٹاکسکیٹی کی تو کئی ایسے ایمپلوئیز ہیں جب آتے ہیں تو وہ ٹاکسک تھوڑا سا بیہیو کرتے ہیں جس کو میں اردو میں کہتا ہوں کہ زہریلے تھوڑے سے بن جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو براؤٹ اپ ہے اس کا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ رول ہوتا ہے یا وہ انوائیمنٹ میں آکے وہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں بلکل حسن اس میں براؤٹ اپ کا ہی مین رول ہے میرا خیال ہے اگر آپ اپنی فیملی سے یا اپنے گھر سے آپ پوزیٹیو اپرنگ لے کر آپ آئے ہو تو آپ باقی سب میں بھی وہی پوزیٹیویٹی کیریئٹ کرو گے اگر آپ گھر سے کلرز دے کر آئے ہو تو آپ نو ڈاوٹ اپنے ٹیم میٹس میں یا اپنے باقی سارے امپلوئیز میں آپ وہ کلرز دے کرو گے با اگر آپ گھر سے ہی نیگٹیویٹی لے کر آ رہے ہو اور اگر آپ گھر سے ہی اتنا ٹاکسک کلر لے کر آ رہے ہو تو وہ پھر ٹاکسک کہیں نہ کہیں لوگوں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے ان اگین وہ کسی ایک بندے کو سفر نہیں کرتا وہ پورے اس کلر کو سفر کرتا ہے وہ کمپلینٹس کی فارم میں وہ پھر گوسپس کی فارم میں بریک میں اگر چینی چار کو لیے کھڑے ہو کے سیگرٹ پی رہے ہیں تو اس میں وہ اس کی برائی اس کی برائی بہت اس کی برائی تو ییس یہ براؤٹ اپ کا بیش پہ کافی رول ہے کوئی پوزیٹیو بھی ہوگا تو وہ میرا خیال ہے اپنے اس ایکٹ سے بہت پوزیٹیویٹی کر سکتا ہے اسی لئے تو آج کل ہم پوزیٹیویٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ سپیشل اب تو ہم اس چیز کی ٹریننگز دے رہے ہیں اور کہ ہم کس طرح پوزیٹیو رہ سکتے ہیں اپنی ریگولر لائف میں بھی اپنے ورک کلچر میں بھی پوزیٹیو رہتے ہوئے کس طرح دوسروں میں پوزیٹیویٹی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایٹ یا نائن آرٹس کا ٹائم ہے وہ جتنا اچھا ہو سکتا ہمارا جو ہمارا جو کبھی کوئی ایسا کیس ریپورٹ ہوا ہو ورد پلیس پولنگ کا یا ٹاکسک کا ماشاءاللہ ہمارا جو ایکٹیو لینکڈین فیس بوک ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ کو ایکٹیو بہت ایکٹیو بہت چیپ پوست پر لگاتے ہیں کبھی کوئی پورے کریر میں کوئی ایسا کوئی آگے پاس شکاید لے کر رہے ہو مجھے اس نے تنگ کیا ہے اور میں مینٹلی بہت اپسٹ ہوں کہ ایسے کیسی ریپورٹ ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو وڈی تنگ وڈی مین ریزن بلکل حسن ہوتے ہیں میرا الہم دلیلہ ٹویلویرز کا اب تک جتنا میں نے کام کیا ہے اس میں میں کافی جگہوں پر دیکھا ہے بٹ اگین آئیٹی کلچر میں کمپیرٹیوی کم دیکھا ہے بٹ سیٹ کلچر میں بہت زیادہ دیکھا ہے سیٹ کلچر میں کیونکہ لڑکیاں تو کافی دوسرے سے کلوز ہوتی ہیں ورڈ پلیس پہ یا یو کین سے کہ ایچ آر سے زیادہ ان کی کلوزنیس ہوتی ہیں میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت اچھا کلچر ایسا رکھا ریلیشن رکھا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کر سکتی ہیں تو آ کر وہ بتاتی ہیں کہ مطلب یہ والا ہمیں ایشو فیس کرنا پڑا ہے یا میں آپ کو اپنے کی ایکسپیزینس شیئر کروں گی لنکڈین پر اگر آپ کوئی پوزیٹیو 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 شیئر کرتے ہیں یا کوئی آپ کمپنی کا اچھا کلچر تو جو لوگ نیگیٹیو ہیں وہ نیگیٹیو کمنٹ کرتے ہیں بے شک میں ان کا ریپلائی نہیں کرتی میں ان کا آنسر نہیں کرتی لیکن وہ پھر مجھے پتہ لگ جاتا ہے اگر یہ پوزیٹیو چیز میں سے بھی نیگیٹیو نکال رہے تو یہ پھر اپنے کلچر میں اپنے فیملی میں کتہ زیادہ نیگیٹیو ہو سکتا ہے تو اگر ان چیزوں کو اڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم ان کی کانسلنگ کریں ہم انہیں پوزیٹیو رہنے کا طریقہ بتائیں کہ کس طرح پوزیٹیو رہ سکتے ہیں یا کس طرح اگر آپ کے ساتھ نیگیٹیو ہو بھی رہے تو آپ اپنی پرسنیلٹی کو دیمیج نہ ہونے دیں آپ اس کو کو کپی نہ سوار ہونے دیں تو yes it works اگر آپ یہ کانسلنگ سیشن آپ روپر لیینے یا اپنی پرسنیلٹی آپ اس پر 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 اس پر گروم کریں کہ آپ اس نیگیٹیو اپنے پر ہای نہ ہونے دیں تو اس پر آپ سروای بھی کافی اچھا کر سکتے پر بیٹیو شہر thank you very much اکسر آپ کو and superb in the whole سیشن اینی فائنل ورک دیت کاسی ملی شاہ فاؤنڈیشن پلیز گو ایڈ نو ڈاوٹ کاسی ملی شاہ سر is a great mentor اور ان کی باتیں اکثر ہمارے فیس بک ریلز پر ٹک ٹک پر کافی زیادہ ایون کے لنک ڈین پر کافی ان کی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ان کی اگر آپ لوگوں میں نہیں ہے پوزیٹیویٹی میرا بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی کاؤں گی تو ان کی یہ پوسٹ ان کی یہ ویڈیوز آپ لازمی دیکھا کریں مجھے تو بہت موٹیویشن ملتی ہے اتنی وہ ڈیپٹ سے جو بھی بات کرتے ہیں آپ کی ریگولر لائف میں مطلب ہر طرح کی ٹاپک کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو میرا یہی خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور ان کو سننا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں اگر ان کی بات کی وجہ سے تھوڑی سی بھی چینجنگ آ سکتی ہے تو بھائی نوٹ بلکل سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بہت شکریہ آج کے اپریسوڈ دیکھنے کا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اپریسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے اپریسوڈ ہماری تھی ٹاکسک ایمپلوئی سلاش ٹاکسک بوس یعنی کہ ایسے لوگ جو کے زہریلے ہیں اور آپ کی زندگی میں بھی وہ زہر بھائی رہی ہیں تو ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اکسہ نے ہمیں کچھ اچھی سیجیشنز دیئے کہ ان لوگوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے میرا ایک ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنی زندگی سے کنٹرول آل ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے ہمیشہ کے لیے ریموو کرنے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں کیونکہ ایسے لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ کو وہ دبا کے رکھیں اور آپ کے اوپر وہ سبار رہیں تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں دوستو اپنا فیڈبیک ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم بھی بروف کر سکیں دعاو میاد رکھے گا انشاءاللہ انکریب ایک نئے گیس نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا ٹیک کیئر با بائی